کئی لوگ جیسے ہی پشاپ کر کے فارغ ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پشاپ ایک طرح لیک کر جاتے ہیں ایسے میں پاکی کو حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے بار بار سنجا کرنا پڑتا ہے بار بار کپڑے بدلنے پڑتے ہیں بار بار غضو کرنا پڑتا ہے تو کئی لوگ اس کی ویسے بڑے زیادہ پریشان رہتے ہیں آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسی ٹپ دوں گا ہنڈرڈ پرسنٹ ایفیکٹیو ہے اگر آپ اسے فولو کریں گے تو آپ کا یہ جو پشاپ کے لیک ہونے کا مسئلہ یہ بالکل رک جائے گا اور اس کا ایک فائدہ پشاپ رکنے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ کو فیوچر میں یوٹی آئی یعنی کہ یورینری ٹریک انفیکشن نہیں ہوگا اس کے بعد اگر آپ میل ہیں تو آپ کو براپے میں جو پروسٹریٹ کا مسئلہ آج کل بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے یہ بھی نہیں ہوگا اس ٹکنیک کو کہتے ہیں جی استبراہ اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا کے ضروری ہے کہ آپ کو یہ پشاپ کا لیک ہو جاتا ہے یہ ہوتا کیوں ہوتا یہ ہے کہ موڈرن لائف سٹائل کی وجہ سے ہمارے پیلوک فلور کے مسئلز کافی زیادہ ویک رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جیسے ہم پشاپ کرتے ہیں تو مسانہ صحیح طرح خالی نہیں ہو پاتا جس سے کھڑے ہوتے ہیں ایک خاص کنٹریکشن کی مومن بنتی ہے اور پشاپ کا کچھ قطرے نکل جاتے ہیں ہمیں دوبارہ سے پاکی حاصل کرنے پڑتی ہے تو اس کے لیے جو آپ نے اسے ٹھیک کرنے کے لیے ایک لائف سٹائل کے اندر تھوڑا سا چینج ہے جب بھی آپ نے پشاپ کرنا آپ نے اس ٹکنیک کو اپنانا ہے تو آپ نے انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم پشاپ کرتے ہیں پشاپ کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں بیٹھے ہیں کموڈ یوز کر رہے ہیں جیسے بھی آپ نیچے فلش پر بیٹھے ہیں آپ نے استنجا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی دیر بعد پشاپ کا تلے نکل جاتے ہیں اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے اندر چینج یہ کرنا ہے کہ آپ نے سٹارٹنگ کے اندر استنجا کبھی بھی پانی سے نہیں کرنا ہے ٹیشو سے کرنا ہے یہ جو استبراہ کہ میں آپ کو ٹکنیک بتا رہا ہوں اس کے اندر آپ نے استنجا کرنا ہے ٹیشو سے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ کو ٹیشو رکھ لینا ہے اور یہ آپ نے فرض کریں یہ پشاپ کی نالی ہے آپ نے جڑ سے لے کر آگے نالی تک آپ نے اس کو ایسے پشاپ کر کے فارغ ہونے کے بعد اس کو ایسے دبا کے ہلکا سا سکویز کرنا ہے تاکہ نالی کے اندر اگر کوئی پشاپ پر دروپ لٹس رہ گئے ہیں وہ نکلیں ایسے آپ نے اس کو دبانا ہے تین دفعہ آپ نے اس کو کنارے تک لے کر جانا اور ٹیشو سے آپ نے اس کو صاف کر لینا آپ نے ساپ کر لیا ٹیشو پہ تھوڑا سا پشاپ کا ڈروپ لگا رہ جائے گا آپ نے اس ٹیشو کو پھینک دینا ایک اور ٹیشو جیب سے نکال لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کھڑے ہو جانا ہے جس جگہ پہ آپ ہیں ایسے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور آپ نے اپنے ایک دوسرا صاف ٹیشو تھا اس سے آپ نے آگے پشاپ کی نالی کے موہ پہ اس طرح ٹیشو رکھ دینا ہے اور اپنے ٹانگ کو ایسے کروز کر لینا ہے اب جب ٹانگ کو کروز کروں گا تو کافی زیادہ آپ کا اندر کنٹریکشن پیدا ہوگی جس کی وجہ سے جو آپ کے پشاپ کے ڈروپ کچھ پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے کی طرف آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اب اس پوزیشن پہ آپ کھانسیں گے تین دفعہ جب بھی آپ کھانسیں گے اور فیل کریں گے تو بقاعدہ طور پر اندر پیلوک فلور میں کنٹریکشن ہوتی ہے جو بچہ کچھا پشاپ پیچھے رہ گیا وہ نکل جائے گا پھر آپ نے دوسری طرف اس طرح ہی کرنا ہے آپ نے کھانسنا تین دفعہ کھانسیں گے اور اب آپ نے پہلے جب آپ نیچے بیٹھ کے آپ نے پشاپ صاف کیا تھا آپ کی طرف سے بلکل صاف ہو گیا تھا لیکن جب آپ دوبارہ ٹیشو دیکھیں گے ٹیشو کے پر پھر پشاپ لگا ہوگا اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ آپ کا اس طرح کنٹریکٹ کرنے سے اندر سے پشاپ کے جو ڈروپ سے رہ گئے تھے وہ بھی نکل آئیں اس ٹیشو کو بھی پھینک دیں گے تیسرا ایک دفعہ پھر ٹیشو نکال لیں گے اب آپ نے کہا کرنا ہے دوبارہ سے پشاپ والی نالیکوں پر آگے موہ پہ اس طرح ٹیشو رکھ دینا ہے اور آپ نے تین دفعہ ایسے یعنی کہ اپنے پاؤں کے اوپر ایسے گٹنا ہے اس سے ہو گا یہ ہے کہ جو بھی پشاپ کے ڈروپ لیکس بچے کچھ رہ گئے ہیں وہ بھی نکل آئیں کہ اچھی طرح سے صاف کریں اس کے بعد آپ پانی سے سنجھا کریں اب اس کے اندر ہو گا یہ ہارڈلی ایک منٹ بھی نہیں زیادہ لگا ایک منٹ میکسیمم ہے اگر آپ کا سنجھا ویسے آپ پشاپ کرتے ہیں بیٹھے پشاپ کیا اٹھ کے ہو گئے ایسے نہیں آپ نے کرنا نورمل پشاپ کرنے کا ٹائم سے ایک منٹ زیادہ لگے گا اس کا فائدہ ہی ہوگا پشاپ بہترے لیک نہیں ہوں گے بار بار آپ پلیت نہیں ہوں گے اس کے بعد یہ جب پشاپ اندر رہ جاتا ہے بچا کچھا یہ بڑا نفسان دے ہوتا ہے یہ بعد میں آپ کو یورینری ٹریک انفیکشن کا باعث بنتا ہے آپ کو یوٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہوگا اور ویک پہلے بھی فلور کی وجہ سے آپ کو بعد میں پروسٹریٹ کا مسئلہ بن سکتا ہے اس طرح پشاپ کریں کہ پروسٹریٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا اپنانے زمانے کے جو لوگ تھے ہمارے دادا پر دادا وہ اس چیز کو مٹوانی کہتے تھے مٹوانی پتھر سے استنجہ کرتے تھے تو یہ استنجے کی ٹکنیک صرف اور سے میل حضرت مردوں کے لئے اسے فولو کریں شروعات کے اندر کچھ آپ کو عجیب لگے گا کہ میں نے تو کبھی ٹیشو سے استنجہ نہیں کیا لیکن جیسے آپ شروع کریں گے کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کا یہ جو پشاپ کے لیگ ہو جانے والا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو فیوچر میں یو ٹی آئی اور پروسٹریٹ ہونے کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا تو اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جو یہ شکایت کرتا ہے یا آپ کا کوئی ایسے گھر میں کوئی بزرگ گیا جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا پشاپ لیگ کر جاتا ہے تو اس تک یہ ویڈیو لاتنی شیئر کریں ویسے اس طرح کی ٹکنیک سے اس طرح یہ استبرہ ہر کسی کو استبرہ ہی کرنا چاہیے کیونکہ یہی بیسٹ میتھرڈ ہے کہ آپ کا پورا بلیڈر آپ کا خالی ہو جاتا ہے اور آپ کو فیوچر میں بیماریاں نہیں ہوتی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ awareness ہو سکے اسلام علیکم